السلام علیکم students i hope کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی پروپیشنز جو ہیں وہ exam کے لیے اچھی چل رہی ہوں گی آج اس ویڈیو میں آپ کو کچھ tips دی جائیں گی آپ کے exams کے حوالے سے اکثر students جو ہے confused رہتے ہیں کہ آپ نے subjective exam کو subjective questions کو کیسے solve out کرنا ہے تو یہ جو ہے وہ students کو یہاں پہ مشکل پیش آتی ہے تو یہ ویڈیو ان students کے لیے ہے جن کے لیے یہ problem جن کو یہ problem phase کرنا پڑتی ہے تو in this video i will share my personal experience that how to solve your subjective exam and how to get 100% marks in your exam so یہاں پہ اس ویڈیو میں آپ کو tips and tricks بتائی جائیں گی اور اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو پورا watch کرنا پڑے گا اور skip نہیں کرنا آپ نے اس کو first of all آپ نے جو بھی آپ کا exam ہوگا یہاں پہ short question ہوتے ہیں اور long question ہوتے ہیں short question کے marks free ہوتے ہیں and long question کے marks five ہوتے ہیں تو آپ نے کیسے attempt کرنا ہے short question کو کیسے attempt کرنا ہے question answer کی length کتنی ہونی چاہیے اور answer کیسا ہونا چاہیے کیسے answer کرنا ہے اور long question کو کیسے attempt کرنا ہے آپ نے تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی چلیں start کرتے ہیں without wasting time first of all آپ کی جو subjective question ہیں first of all آپ نے ان کو read out کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو first question read کرتے ہیں کہ what time system clock represent جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ایسا time جو ہے وہ system clock جو ہے وہ represent کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے system clock ہے وہ کون سا time represent کرتا ہے تو first of all آپ نے question کو understand کرنا ہے اس کے concept کو سمجھنا ہے کہ question میں آپ سے کیا پوچھا جا رہا ہے تو answer اس کے relevant ہی ہونا چاہیے answer to the point ہونا چاہیے answer میں آپ نے ادھر ادھر نہیں جانا کہ question کچھ اور پوچھا گیا ہے لیکن answer میں آپ نے کچھ اور ہی بتا دیا ہے یا پھر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ جو question پوچھا گیا ہے وہ to the point آپ نے اس کا answer کر دیا ٹھیک ہے یعنی ایک چھوٹا سا question پوچھا گیا ہے وہ بس ایک لائن میں اس کا answer تھا یا suppose اس کے three points تھے three points یعنی three words کا answer تھا آپ نے کیا کیا انہوں نے بس تین چیزیں پوچھی ہیں اور وہ آپ نے بتا دی ہیں ٹھیک ہے three points بنا دی ہیں اب کیا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو answer تو بہت چھوٹ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کے marks نہ ملیں تو آپ اس میں کچھ addition کر دیتے ہیں تو جو addition ہوتا ہے نا آپ کا کہ آپ اس کو lengthy کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ question answer جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو extend کریں تاکہ ہمیں اس میں پورے پورے marks ملیں تو ایسا نہیں ہوتا to the point آپ answer کر رہے ہیں جیسے question انہوں نے پوچھا ہے بیسے ہی آپ answer کر رہے ہیں تو it means you will get full marks ٹھیک ہے اس میں پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی جو question آپ سے پوچھا گیا ہے اسی کے relevant آپ نے answer کرنا ہے پھر چاہے وہ ایک ہی word کا کیوں نہ ہو تو یہاں پر جو question پوچھا گیا ہے دیکھیں آپ کا جو system clock ہے وہ time کو کیسے represent کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی related ہی آپ نے answer کرنا ہے آپ چاہے وہ ایک line کا answer ہے چاہے وہ ایک word کا ہی answer ہے ٹھیک ہے آپ نے answer اپنے question کے according ہی کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ آنسر کیا گیا ہے system clock system timer وہ continuous pulse ہے ٹھیک ہے that helps the computer clock keep the correct time تو یہ continuous pulse ہے computer clock وہ خود ہی اس کو time کو correct کرتا رہتا ہے time کو manage کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دو lines ہے یہ answer بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے explain کر دینا ہے بس تھوڑا سا اور یہاں پر مزید آپ کو کچھ addition کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ نے وہ answer جو ہے وہ to the point according to your question کر دیا ہے تو that's enough ٹھیک ہے آپ کو مزید اس میں کچھ بھی irrelevant material add کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے to the point answer ہے تو then you will get full marks and then second question attempt کرتے ہیں second question دیکھیں is it possible to switch among multiple documents ٹھیک ہے simple question یہاں پر انہیں پوچھا yes or no کہ possible ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے first of all understand کریں question کیا ہے اس کو آپ نے concept کیا ہے اس question کا تو اس کو آپ نے answer کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے انہوں نے possible پوچھا کہ یہ possible ہے کہ switch کر سکتے ہیں ہاں multiple documents کو تو اگر yes possible ہے then question ہے second how can we switch using keyboard ٹھیک ہے ہم keyboard کو use کر کے کیسے switch کر سکتے ہیں پھر انہوں نے یہ question دوسرا پوچھا ہے تو first of all آپ نے بتا دینا yes or no اگر yes ہے تو second question کی طرف آنا ہے کہ how can we switch using keyboard پھر آپ نے اس کا method بتانا ہے کہ this way we can switch using the keyboard ٹھیک ہے یعنی آپ نے method میں جو بھی points ہوں گے آپ نے وہ method جو ہے وہ to the point relevant answer ہو اور آپ نے method exactly accurately method جو ہے وہ explain کر دینا آپ نے بس اتنی سی بات ہے اور یہ marks جو ہے two marks کا question ہے کچھ جو ہیں وہ marks آپ کو two marks کے بھی ہوتے ہیں کچھ three marks کچھ five marks کا question ہوتا ہے تو marks check کر لیں two marks کا ہے اور آپ نے اس کو جس آپ نے method جو ہے explain کر دینا ہے چاہے وہ two lines کا ہے two words کا ہے اس کو آپ نے بتا دینا ہے کہ this way we can switch using the keyboard ٹھیک ہے to the point answer دے دینا ہے آپ نے اور آپ نے marks پہ نہیں جانا کچھ تو اس طرح کی question ہوتے ہیں three marks کا question ہوتا ہے لیکن اس میں آپ نے explain کرنا ہوتا ہے انہوں نے totally conceptual question پوچھا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے وہ اپنی wording میں آپ اس کو اپنے concept آپ کا clear ہے تو آپ اس کو اپنی wording میں answer کو clarify کر سکتے ہیں ٹھیک ہے answer کو آپ lengthy بھی کر سکتے ہیں according to your perception according to your understanding ٹھیک ہے جتنا آپ کو concept clear ہے آپ اتنا ہی اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ five to six lines میں بھی cover کر سکتے ہیں یا پھر آپ مزید بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس time بھی enough ہے تو پھر آپ اس کو extend بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے according to the demand of the question ٹھیک ہے جس طرح کا question ہوگا اسی طرح ہی ہم نے اس کو answer کرنے کی کوشش کرنی ہے that way you will get full marks in your exam next question جائے کریں how to change display setting of window window کی آپ نے display setting کیسے change کرنی ہے simple یہ steps ہیں کہ you will open you will click right hand click whatever so you will do this or that تو آپ اس کو بتائیں کہ اس طرح کرنا ہے اور آپ display setting ہے وہ change ہو جائے ٹھیک ہے simple دو تین method آپ بتائیں گے اور آپ کی setting ہے یعنی change کرنے کی وہ آپ نے بتا دیا دیا ٹھیک ہے how انہوں نے پوچھا کہ کیسے کریں گے تو آپ اس کو method دو تین lines میں cover کر دیں گے اور پھر اس کو سیو کر کے next question پھر موو کریں گے what is benefit of scroll bar یہاں پہ یہ 3 marks ہے لیکن آپ نے اس کو کیسے solve out کر نا ہے یہاں پہ انہوں نے benefits پوچھے ہیں scroll bar کیا benefit کیا ہے تو یہاں پہ آپ ان کو دو تین جو benefits ہیں وہ بتا دیں گے answer کی تو آپ اپنے سے ہی لکھنا شروع کر دیں یا پھر totally opposite جلے جائے question سے answer تو opposite نہیں ہونا چاہیے relevant answer ہونا چاہیے logical answer ہونا چاہیے points accurate چاہیے benefit کیا ہے اور اس سے ہٹ کے کوئی answer نہیں ہونا چاہیے to the point exact answer ہونا چاہیے جو سپورٹ کرتا ہو question کو بینیفٹ یہ والا ہے score bar 3 جو ہے اس میں enough ہوں گے تین آپ اس کو بینیفٹ بتا دیں گے exactly ہوں گے accurate to the point logical ہوں گے تو آپ کو فول marks اس میں مل جائیں گے otherwise آپ نے exactly points نہیں لکھے اور آپ نے چاہے 6 points لکھ دیں ہیں 7 یا 8 لیکن آپ کے points totally irrelevant ہیں illogical ہیں کوئی ان کا question سے match نہیں کر رہے تو اس صورت میں کیا ہوگا آپ کے marks ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے چاہے آپ نے 6 8 points لیکن وہ totally irrelevant question تھا تو آپ کو اس کے marks نہیں ملیں گے بلکل بھی آپ نے چاہے 3 لیکن وہ accurate تھے logical تھے وہ match کر رہے تھے question سے relevant تھے ٹھیک ہے تو آپ کو 3 marks مل جائیں گے فول 3 marks ٹھیک ہے یعنی آپ نے 3 لکھتی ہے نا benefits آپ 3 مل گئی marks لیکن اگر آپ 4 5 6 points لکھ دی ہے totally irrelevant answer doesn't mean کہ آپ نے لکھ ہونے چاہیے آپ کا answer کیسا ہو نا چاہیے آپ نے quantity پہ focus نہیں کر نا ٹھیک ہے quantity جتنی بھی چاہے ہو لیکن illogical ہو irrelevant ہو تو اس marks نہیں ملیں گے پھر چاہے آپ نے کتنا یوں نہ لکھا ہو ٹھیک ہے آپ کی quality ہے وہ matter نہیں کرتی تو آپ quality پہ focus three names ہیں آپ نے بس وہ ہی لکھ نا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھ جو بھی آپ سے question میں پوچھا گیا ہے آپ نے relevant answer دینا ہے وہ اس according answer دینا ہے اگر تو آپ answer match کر رہے ہے پھر چاہے three words کیوں نا ہو ٹھیک ہے جیسے انہوں نے three names پوچھ ہیں کسی بھی چیز کے تو آپ ان کو بتا دیتے ہیں three names mention کر دیتے ہیں تو that's enough آپ کو three marks مل گئے لیکن اگر آپ answer name wrong لکھ دیئے ہیں پھر بھی آپ نمبر نہیں ملیں گے یا پھر آپ نے اس کو explain کر دیا ہے بہت زیادہ تو پھر بھی آپ اس کو number اس کے number نہیں ملیں گے ٹھیک ہے یعنی explain کر دیا ہے لیکن وہ totally irrelevant تھا تو پھر آپ کو number نہیں ملیں گے تو that is the way آپ ne quantity پھوکس نہیں کرنا quality پھوکس کرنا کیون quality کیا ہے وہ answer کیسا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ answer to the point ہے وہ answer relevant ہے وہ answer logical ہے then you will get the full marks we will see now next question that is long question 5 marks question ہوتا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس میں پھوچھا پھوچھا ہیں 5 names بھی پھوچھ سکتے ہیں اور آپ کو explanation بھی پھوچھ جسے question ہے how to search a file or folder and do particular search یہاں پھوچھیں how جنہیں کیسے کرنا ہے پھر آپ سے وہی method پوچھا گیا ہے آپ سرچ کرنا ہے فائل اور folder کو سرچ کرنا ہے particular search کر کے بتائیں ٹھیک ہے ایک file name abc آپ نے اس file کو سرچ کرنا ہے particular file abc آپ نے اس کو سرچ کر دی بتانا ہے کہ this way i will search this folder ٹھیک ہے اور آپ نے proper method describe کرنا ہے numbering کرنی ہے اس کی اور اس طرح آپ نے اس کو explain کرنا ہے یعنی اس کو describe کر دینا ہے numbering کے through ٹھیک ہے first step کون سا ہوگا second step کون سوڈنٹس جو کنفیوز ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو solve ڈ کیسے کر نا ہے یہاں پر کچھ جو ہے مس ورڈ سے بھی کر سکتے ہیں مس ورڈ میں لکھ کر اور یہاں پر پیسٹ کر سکتے ہیں لیکن جو انگلیش کے پیپر والے ہیں ان کو یہ اوپرشنوٹی آویلیبل صرف اس ایڈیٹر میں لکھ سکتے ہیں اور مس ورڈ کا software یوز نہیں کر سکتے تو اور مین چیز آپ نے کو کیسے ریپریزنٹ کرنا ہے کچھ سوڈنٹس اس وقت سے بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کو کیسے ریپریزنٹ کریں فونٹ کو کلر کلر کون سا فونٹ کریں اور اس کے بعد اس کو پیک راؤ جو ہے اس کا کیسے چینج کریں کون سے کلر یوز کریں فونٹ کا یہ ساری چیزیں ہیں ان پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا ان پہ زیادہ نہیں سوچ نہ بجائے اس کے آپ کو آنسر کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں اس کو بنا رہے ہیں لیکن دوسرے بسن ہے اس کے لئے آپ کے پاس ٹائم بہت چھوٹ بچے تو اس طرح آپ کور نہیں ہو پائے گا جو آپ کا ٹائم ہے اس ٹائم میں کوشش کریں ریلیونٹ آنسر کریں اور بس یہ چیزیں چھوڑ دیں کچھ آنسر آپ کے ٹیبل میں آتے ہیں کچھ آنسر نمبر کروں کون سا انڈر لائن کروں فون ٹھیک ہے اور کتنا فون کا سائز ہونا چاہیے فورمیٹ کتنا ہونا چاہیے جو مجھے فل مر جائیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ارلیونٹ چیزیں ہیں ٹھیک ہے آپ آنسر چیک کرنا ہے اگزامینر نے آپ پریزنٹیشن چیک کبھی بھی نہیں ہونے والا آپ کا آنسر دیکھ ہے اگزامینر نے آپ نے کیسے کیا ہو ہے آپ کا آنسر ریلیونٹ ہے لوجیکل ہے کوئسنر کے ساتھ میچ کر رہے ہے تو آپ کو فل مارکس مل لیں گے اس میں پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں ریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں کیا آپ نے style کون سا رکھ نا فون کا آپ نے format کون سا رکھ رکھ سائز کتنا ہو چاہیے underline کرنا ہے کہ نہیں کرنا آپ نمبر کرنی ہے یا نہیں اس کو بول کرنا ہے تیلی کرنا ہے چکروں میں نہ پڑھیں اور جو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اس کو کیسے solve کرنا ہے understand the question understand the concept and then answer according to your question پھر چاہے انہوں نے 3 words پوچھے ہیں 4 words پوچھے ہیں 5 words پوچھے ہیں تو آپ نے یہ number ملے گے پھر answer تو اتنا short question ہے 5 words ہے اس چیز کو آپ نہیں کرنا آپ نے ریلیون answer کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے logical answer دینا ہے جو question پوچھا گیا وہ answer دیں بس that's enough ٹھیک ہے وہ آپ کو پورے marks آپ مل جائیں گے پھر آپ نے چیز کو چیز نہیں ہوتی examiner نے چیک کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس جو پوچھا گیا ہے اس کا knowledge ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ یہ چیز آپ نے پوچھی ہے تو that's the thing اور آپ نے چیز بتا دی examiner کو کریں گے چیک کریں گے yes student has knowledge student کے پاس knowledge ہے تو knowledge کو check کرتے ہیں آپ کے اور اس کے بعد آپ کو اس میں marks مل جاتے ہیں اس میں کوئی marks آپ کٹے گا نہیں کوئی آپ کی reduction نہیں ہوگی marks کی بس آپ نے ریلیونٹ answer کرنا ہے اور logical answer کرنا ہے اور question according answer کرنا ہے یہ کچھ چیزیں ہیں کچھ tips ہیں جس کے جو آپ solve out کریں گے اس کو consider کر کے subjective paper کو solve out کریں گے تو I'm 100% sure you will get the 100% result آپ کو 100% result ملے گا انشاءاللہ اور آپ کو کوئی problem face نہیں کرنی پڑے جتنے بھی students نیو کمر آتے ہیں تو ان کو یہ problem face کرنی ہوتی ہے ان کے mind میں یہ ہوتے ہیں جب ہم کمپیٹر پر یہ solve کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی لینک ہونی شاہی ہے اس کا جو ہے اس کو کریں مگنی کریں کیسے اس کو پریزنٹیبل بنائیں ٹھیک ہے فونٹ سائز یوز کریں کلر فونٹ کا چیز کریں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اپنا ٹائم بولٹ بھی کر سکتے ہیں یہ چیز ہی نہیں کر نی کچھ جو ہے وہ پریزنٹیبل بنائنے کیلئے کچھ کرتے بھی ہیں اور جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ کے پاس آپ نے سب کچھ سول آف کر لی ہے تو آپ تھوڑا سا ٹائم لگا کے تھوڑا سا کر بھی سکتے اس کو ٹھیک ہے یعنی آپ دیکھیں سسٹم پلوک کے بارے میں انہوں نے پوچھا یہ آنسر آپ نے کر نا ہے تو اس کو بولٹ کر سکتے ہیں آپ اور اس کا آنسر ہے اس کو کر دیں بولٹ ٹھیک ہے آپ اس کا سائز بھی چینج کر سکتے ہیں اس کو کریں سلیک کریں اور اس کا فون چاہ ہے وہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ بلکل بھی سٹائل شطرہ نہیں ہونا سہی ہے سمپل فون ہونا سہی سمپل سٹائل ہونا سہی اور زیادہ اس کو آپ نے سائز بھی زیادہ پڑھا نہیں کرنا اور 14 is enough 16 is enough 16 to 18 آپ نے اس پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا آپ نے اس پہ زیادہ پریشان نہیں ہونا کہ میں نے تو اس کو فون سائز چینج نہیں کیا اس کو میں نہیں کیا آپ نے آنسر کر دیا ہے تو آپ کا آنسر ہے وہ اگزامنے نے چیک کرنا ہے یہ چیزیں چیک نہیں کرنی یہ چیزیں کچھ حد تک ضروری ہیں لیکن اتنی بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو آنسر ہے وہ کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے گا یا آپ کے جو مارکس ہیں اس کی کنے آپ نے آنسر کیا کرنا ہے آپ اپنے سارے questions solve out کریں پھر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ جب بہاں سے چیک کریں کہ آپ پیپر کو solve out کیسے کرنا ہے جو نیو کمر سٹوڈنٹ ہیں جن کو آئیڈیا نہیں ہیں جن کو زیادہ پرابلم فیز کرنا برتی ہے کہ ہم questions کو یا آنسر کو کیسے solve کریں وی یو میں اگزام کیسے solve out کریں کیا اس کا procedure ہے کیا اس کا method ہے اور اس چیز میں confused ہو جاتے ہیں تو آپ کے لئے ویڈیو بنائی گئی ہے آپ کی ویڈیو بنائی گئی ہے آپ نے اس ویڈیو کو چیک out کرنا ہے اس کو complete دیکھنا ہے اس کا procedure چیک کرنا ہے سارا تاکہ آپ کو ویڈیو کو بھی لازمی جگ کریں اور اس کے بعد سیکن پیسن آیا ہے کہ آپ نے سبجیکٹی پیپر کو solve کیسے کرنا ہے تو یہ ویڈیو اس کے لئے تھی سبجیکٹی پیپر میں سیڈنس کو کنفیجن ہوتی ہے ان کے لئے ویڈیو تھی سارے پوائنٹ میں کلیر کر دی ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کے پوائنٹ میں کوئی پوائنٹ ہے تو اس کو لازمی شیئر کریں اس کو ڈسکس کریں تاکہ اس کو کلیر کیا جائے کمنٹ سیکشن میں اسے پوچھیں اور جو نیو کمنٹ سیڈنس ہیں اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور آپ نے بیل آئیکن بھی لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آپ کی ویو سے ریلیٹی ہیں آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹی جتنی بھی ویڈیو ہیں اس کے لیے آپ کو جو بھی مٹیریل ہے پروائیڈ کر دیا جائے اس چینل پہ تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب اور بیل جو ابھی تک ویو میں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی انہیں confusion ہوتی ہے تو اکسر سٹوڈنٹ جو سبجیکٹی پیپر سول کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ confused رہتے ہیں کہ ہمیں فول مارکس ملیں گے یا نہیں ہمارے مارکس اس میں دیڈکٹ نہ ہو جائیں یا ہم نے یہ کیا تو دیڈکٹ نہ ہو جائیں تو جو بھی آپ کے مارے میں confusion ہے آئی ہو کے آئی کلیئر دیٹ ٹھیک ہے اور وہ کلیئر کر دی گئی ہے اس ویڈیو میں جو بھی پوائنٹ ہیں آپ کو بتا دیئے گئے ہیں کہ آپ نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے کیسے آپ کو پھول مارکس مل جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے اسی طرح ہی اسی طرح ہی اٹیمٹ کیے ہیں سارے کو اسی طرح ہی اٹیمٹ کرتی ہوں میں اور انشاءاللہ جو بھی آپ سے پوائنٹ شیئر کیے گئے ہیں آپ کے لئے بھی ایسے ہی ورک کریں جیسے کہ میرے کے لئے انہوں نے ورک کیا ٹھیک ہے اور انہیں کو اپلائے کر کے ہی میرے ایکزام میں اچھے مارک آتے ہیں فل مارک آتے ہیں 100% ریزرل آتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ سے شیئر کیا ہے اپنا نولیج شیئر کیا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بھی کچھ فائدہ ملے گا اور آپ کی کنفیجنس دور ہوں گی تو بیس اف لگ فور یو ایکزام ٹھیک ہے اس کی تیاری اچھی کریں کونسپس کلیر کریں اپنے ایکزام کے لئے ہینڈاؤ ریڈ آؤٹ کریں ایک بار لازمی ہینڈاؤ ریڈ کیا کریں ہینڈاؤ میں سے ہی کے امسی کی جاتے ہیں ہینڈاؤ میں سے ہی آپ کے کوشتن ہوتے ہیں ہینڈاؤ میں سے آپ کو پوچھے جاتے ہیں کونسپس کلیر کریں ہینڈاؤ ریڈ کریں اور لیکچر اٹینڈ نہیں کر سکتے شورٹ لیکچر اٹینڈ کریں اور کچھ فائز آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی فائز آپ کے پاس آبیلیبل ہوں لیکن آپ نے بلکل بھی ریلائی نہیں کرنا کہ جس آپ دیکھیں یا پریوییس پاس پیپر کی امسی کوز دیکھیں تو ٹوٹلی آپ نے اس پر ڈیپینڈ نہیں کرنا آپ نے ڈیپرن سورس سے نولیش جو گین کرنی پیپر کیسے اٹیمٹ کرنا ہے امسی کوز کے حوالے سے آپ سے دسکس کر دی کر لیا گیا ہے آپ نے امسی کوز کو کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ اپنے اوورال پیپر کسے اٹیمٹ کرنا ہے وہ بھی آپ سے ویڈیو بنائی گی ہے تو لنک آپ کی اس ویڈیو کے لازم پہ مل جائے گا اس کو بھی چیک کرنا ہے اور اور آئی ہوپ سو کہ میں نے ہر پوائنٹ شیئر کر دیا کوشش تو یہ تھی کہ آپ سے ہر پوائنٹ ڈسکس کر دیا جائے جتے بھی پوائنٹ ہیں جو آپ کے میں آپ کو help آؤٹ کر سکتے ہیں تو اگر کوئنٹ رہ جاتے ہے تو پھر آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں Thank you so much Allah حافظ